بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں نے آپ سے کہا تا پہلے بھی کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ہر ورائٹی دیں چاہے وہ جوب ویزاز ہوں چاہے وہ امیگریشن ہو چاہے وہ پی آر ہو اور چاہے وہ کسی کنڈشن میں وزٹ ویزاز ہوں ٹرانسٹ ویزاز ہوں یا کوئی بھی ایسا آپشن جو آپ کو سوٹ کرتا ہو ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں جہاں پر لوگوں کا پاس ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ڈاکومنٹس مراد وہ ایک پروپر پروفائل رکھتے ہیں کہیں بزنس سے جوب کرتے ہیں اور ان کا سٹرٹس بھی وہ ہوتا ہے جوب کا کہ ان کو ویزا مل جاتا ہے کوئی ویشیو نہیں ہوتا لیکن ویزا ملتا بھی تو اس کو ہے جو اپلائے کرتا ہے جو پہلے ہی بارگیننگ پہ یا وہ ڈیلنگ پہ آجائے تو اس کو پھر وہ فس جاتا ہے پیسز آیا کر کے کچھ لوگ آتے ہیں کچھ لوگ ڈریکٹ آ جاتے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے کنٹری کی جس کا ویزا آن آرائیول ہے ہمارے پاس تقریباً 36 کنٹری جیسی ہیں جو ویزا آن آرائیول دیتی ہیں لیکن اس میں کتنے ہمیں فائدہ دیتے ہیں فائدہ سے مراد آگے فائدہ ٹھیک ہے نا تو وہ جو ہے نا ہم سیڈی کی بات کریں سیڈی کی بات کریں تو ہم ویزا آن آرائیول کی بات کر سکتے ہیں دیکھیں ایک بات دماغ میں رکھیے گا کہ ویزا آن آرائیول کہیں گے ٹھیک ہے نا ویزا آن آرائیول کا مطلب ہے کہ آپ اس ملک میں چلے جائیے آپ کو ویزا نہیں چاہیے آپ کو کوئی پروسس نہیں کرنا ہے اترنے کے بعد آپ کو ویزا ملے گا ٹھیک ہے نا تو وہ ایک ہے ایک ہوتا ہے ویزا فری کنٹری جہاں پر آپ کو بس چلے جانا ہے ویسے بہت سارے کنٹری آپ کو آفر کرتی ہیں اور پھر ای ویزا کنٹری بھی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس نہیں جانا ہے یا ایجنٹ کے پاس جائیں گے بھی تو آپ کا پیپر ویزا آئے گا تو وہ کاغذ پر ہوگا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کوئی تمام چیزیں پیش کرو جو کہہ رہے ہیں سختیتی نہیں ہوتی ہے بہرحال یہ الگ الگ ٹوپک ہیں کہ ہم بات کریں کہ ای ویزا ویزا آن آرائیول یا ٹرانزٹ ویزا یا ویزٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزا ان میں کیا فرق ہوتا ہے تو ہم لوگ کبر کر لیں گے بات کر لیں گے اس کے اوپر لیکن ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے کنٹری کی جس کا ہم کو فائدہ مل سکتا ہے اور جہاں پر آپ کو ویزا آن آرائیول کرنا ہے تو ویزا آن آرائیول کیلئے ہم بات آج کر رہے ہیں کیپ ویڈے کی اور کیپ ویڈے جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ جب ہمارے ملک میں آنا ہے تو آپ نے کیپ ویڈے کو دماغ میں بنایا اور آپ نے کہا کہ میں چلا جاتا ہوں چلا جاتا ہوں تو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے تیاری پاسپورٹ اوریجنل ہونا چاہیے کم از کم چھے مینے ویڈڈ ہونا چاہیے آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے ویکسنیشن کے بغیر تو آپ کو کراچی اسلام آباد بھی نہیں چلنے دیں گے تو وہ تو آپ کو ویکسنیشن چاہیے اس کے بعد پھر آپ کو ہوتل بگنگ کرنی ہے لیکن کہ آپ کیپ ویڈے جاؤ کہیں پر بھی جاؤ آپ کا وہاں پر گھر تو نہیں ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں کیپ ویڈے میں جاؤں گا اور سٹڑک میں چل جاؤں گا سٹڑک میں میں لوگوں سے پوچھوں گا میں کہاں رہوں میں کہاں رہوں مجھ تو ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے ویزہ اپلائے مت کرو مگر ٹریبل پلان تو دو کہ میں کیپ ویڈے کیوں جا رہا ہوں آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے بس آپ نے ٹکٹ کٹایا سر نے کہا تھا فری ہے سب کچھ مزہ آ جائے کہ ٹکٹ کٹایا اور آپ جہاز میں چڑھنی کو کچھ چیش کر رہے ہیں جس طرح وہ افغانستان کے لوگ چڑھ رہے تھے جہاز کے اوپر بیٹھ کے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو پلاننگ تو کرنی ہے پلاننگ تو اپنے پاس ہونی چاہیے جب آپ تو ہونی چاہیے ہر بات کر تو آپ نے تمام چیزیں کرنی ہے انکلوڈنگ یور بینک سٹیٹمنٹ جیم رکھو آپ سے کوئی مانگ نہیں رہا ہے لیکن بینک جیم رکھو بیکاوز اس کا بھی کام کہیں کہیں آئے گا آپ کی جو آپ کی جو فنانشل صورتحال ہے نا وہ آپ کے بینک سٹیٹمنٹ ہی بتاتا ہے آپ کے پاس گھر میں کروڑو رکھا ہوا ہے علماریوں میں ہے چھت کے اوپر یہاں وہاں بیٹھ کے نیچے لیکن وہ کاؤنٹیبل نہیں ہے کاؤنٹیبل وہ ہے جو آپ کی بینک پرانزیشن پروف کرتی ہے اب آپ کیپ پرڈے جب چلے جائیں گے تو یہ ہمارے لئے بیزا آن رائیول ہے فر پاکستانیز ٹھیک ہے نا کوئی روک نہیں رہا آپ کو ریفیوز نہیں ریجیکٹ نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا کسی سے قسم لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہاں چلے گئے تو آپ کو بولیں گے اپنا بینک سٹیٹمنٹ دکھائیے ہو سکتا ہے کچھ جو سوالت ہوں گے ضروری نہیں سب کے ساتھ ایسا ہو ٹھیک ہے نا تو یہاں آپ کو بتا رہا ہوں نیکسیمم اور منیمم قویسٹس منیمم تو یہ ہے کہ یہ لو ٹھپا جاؤ شکل دیکھی آپ کی پسند آگے ہی چلو جاؤ ایسا ہو سکتا ہے لیکن ان کو آپ کے اوپر بہت ماملہ ہوا تو انہوں نے کہا آجاؤ انہوں نے کہا جی کیا کرو گے آپ کیا کرو گے کہ اندر ٹیٹرالپنینٹ کھل گیا آپ اس کو پیپر پکڑا دیں بولو یہ کروں گا ٹھیک ہے نا ہر ایک ستھو نہیں پوچھا مگر آپ سے پوچھ لیا اب اب آپ کا ان کو لگا کہ یہ بندہ اچھی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ کو بولیں گے بینک سٹیٹمنٹ ہے آپ نے کہا جی ہے اس کے اوپر بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر تین چار لاکھ روپے ہے تو اس کو ایک مہینے کے انٹری دے تو منیموم انٹری ایک مہینے کی ہے تو آئے ایک مہینے ڈاؤ یہاں پر لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ اس کے تین چار لاکھ سے اوپر ہے سٹیٹمنٹ چھے ساتھ آٹھ ایسا کچھ بھی تو وہ آپ کو تین مہینے کا بھی ویزا جاری کر سکتا ہے تو یہ بھی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں وہاں پروسس ٹیوریسٹم کے اوپر جائیں جائیے اچھی بات ہے اپنا لگائیے سٹیمپس اور گھومیوں وہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں وہاں پاسپورٹ لے سکتا ہوں یس آپ وہاں پاسپورٹ لے سکتے ہیں اس کی بہت ساری بجوہات ہیں جس کے اوپر لے سکتے ہیں نمبر ون آپ وہاں پر بزنس بیس کے اوپر لے سکتے ہیں آپ وہاں جوب مل جاتی ہے آپ سوپر لے سکتے ہیں یا آپ وہاں پر شادی کے اوپر بھی پاسپورٹ لے سکتے ہیں پاسپورٹ کیوں لیں سوال ہی پتہ آتا ہے تو پاسپورٹ اس لئے لیں کیونکہ آپ کو اپنے اوپر اور مزید کنٹریز کھول لی ہیں مطبع آپ نے پہلے ایک پاسپورٹ لیا وہ پاسپورٹ آپ کو مل گیا تو آپ کو ڈیول نیشنلٹی مل جائے گی مطبع now you are a نیشنل آف پاکستان آپ سے چھینہ نہیں جائے گا you will remain a citizen of پاکستان and you will become a citizen of cap verde اب آپ کے پاس دو پاسپورٹ آ جائیں گے دو آپ کو اس نیشنلٹی آ جائیں گی جب آپ کے پاسپورٹ کی نیشنلٹی آ جائے گی تو آپ کے پاس آپ کے ڈکومنٹ کے اوپر کیا آ جائے گا ویزا فری کنٹری کی شکل بدل جائے گی ٹھیک ہے نا آپ کو جو بینفٹ لینے ہیں اب وہ بینفٹ کی سرے لینے ہیں یہ آپ سکرین بھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ویزا فری کنٹری for cap verde passport اور the citizen of cap verde can visit 37 countries without a ویزا 37 ملکوں میں تو ان کو ویزے کے بارے میں کوئی سوال جواب ہے ہی نہیں یہ تو جا سکتے ہیں اور اس کے بعد تو کہتے ہیں کہ 25 ممالک میں ان کو ای ویزا چاہیے ان کے پیپر ویزا چاہیے کمپیوٹر سے نکل آئے گا اور 18 ملکوں میں جب یہ پہن جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ویزا دیا جاتا ہے نیچے دیکھتے ہیں تو افریکن کنٹریز کونسی ہیں تو تقریباً ساری ہی کنٹریز جو ہیں افریکن کنٹریز ان کو ویزا فری دیتی ہیں ان کو تمام افریقہ میں including ساؤت افریقہ مطلب مثال دے رہا ہوں آپ کو اگر آپ چار مہینے میں اپنا پاسپورٹ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ ساؤت افریقہ بھی اسی پاسپورٹ کے اوپر مزمبیک بھی مالی بھی نائجر بھی یہ تمام آپ لے سکتے ہو اور آپ کو تیس دن کا ویزا یا تیم مہینے کا ویزا مل جائے گا اس کے بعد اب آپ امریکہ کی بات کریں گے امریکہ میں آپ ان ساث کنٹریز کے اندر جو ہے ویزا لے سکتے ہیں جیسے پنامہ آپ کو پتا ہے پنامہ بخصر بڑا مشہور ہے چھ مہینے کا ویزا آپ کو یہ دے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہیٹی ہے یا برمودہ ہے یا ایکوڈور ہے یہاں پر آپ کو اچھے خاصے ویزے مل جاتے ہیں پھر آپ ایشیا کی بات کرتے ہیں تو انڈونیشیا چلے جائیے ملیشیا چلے جائیے فلپین ہے سنگاپور ہے اور اس کے علاوہ تیمور ہے اور ہنگ کانگ بھی آپ کو یہ تیز نویزا دے دیتا ہے بغیر کسی پرابلم کے اور اگر آپ اوشینی میں جائیں گے تو کک آئیلینڈ ہے یا مایکرونیشیا ہے یا نیو ہے آپ کو یہ ویزا مل جاتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ یورپ کی بات کریں گے تو وہاں پر آپ کو سکسٹی ڈیز کا ویزا رشیا بھی جاری کر دیتا ہے یہ آپشن کن لوگوں کے لیے اچھا ہے کہ وہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھار جائیں اپنی ایک سیڈی بڑھائیں فرزمپل اگر یہ ان ممالک میں انٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ساؤت افریقہ ہے تو وہاں پر بھی وہ اپنا معاملات کو شروع کر سکتے ہیں جس طرح میں آپ کو یہ سٹیپ بتایا آپ وہی سٹیپ ساؤت افریقہ میں یا سنگاپور میں یا ہانگ کانگ میں کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ اپنی معاملات کو جوب حاصل کرنے کے بعد معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں سیڈی ہوتی ہے ٹھیکن اگر آپ مجھے آج بولیں گے فرزمپل کہ مجھے ہانگ کانگ میں جوب دلوا دیں تو ممکن نہیں ہے لیکن اگر آپ سیڈی استعمال کریں گے تو سیڈی کے ساتھ جو ہے لوگ چڑھ جاتے ہیں اور آسانی ہوتی ہے سٹیپ پائی سٹیپ معاملات بنتے ہیں اس کے اندر کس کی انٹینشن ہے آپ کی محنت ہے آپ اپنا توجہ دیجئے اس کے اوپر اور اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ویک ہیں یا ہے ہی نہیں تو پھر آپ کو اس دنگے سے کام بن سکتا ہے بس چھوڑی سی اکل استعمال کریں محنت استعمال کریں تکلیف آئے گی مگر ایک سال کے اندر معاملات کلیر ہو جاتے ہیں امید کرتا ہوں فائدہ ہوا ہوگا اللہ حافظ